ہلو فرنڈز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بھیگے چنے کھانے سے شریر کو کتنے فائدے ملتے ہیں دوستو دیشی چنہ نیوٹریانٹس کے معاملے میں بادام جیسے مہنگے ٹرائی فوٹ سے زیادہ فائدے مند ہوتا ہے آئیروید میں چنے کی دال اور چنے کو شریر کے لیے سواستے وردگ بتایا گیا ہے چنے کے سیون سے کئی روک ٹھیک ہو جاتے ہیں بھیگوئے ہوئے چنوں میں پروٹین، بائیبر، مرنرل اور پیٹامین سکوپ ہوتے ہیں جو کئی بیماریوں سے بچاؤں کے ساتھ ساتھ ہیلڈی رہنے میں بھی ہیلپفل ہوتے ہیں چنہ شریر کو بیماریوں سے لڑنے میں سکشم بناتا ہے ساتھ یہ دماغ کو تیز اور چہرے کو سندر بناتا ہے بھیگے چنے میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، نمی، فیٹ، فائبر، کیلچیم، آئرن اور ویٹامین سپائے جاتے ہیں جس سے یہ سستیس چیز بڑی سے بڑی بیماریوں سے لڑنے میں مدد کرتی ہے ساتھ ہی سکون ساف ہوتا ہے جس سے سندر تا بڑھتی ہے اور یہ دماغ کو بھی تیز کرتا ہے تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے ان کو کھانے کا طریقہ مٹی بھر چنے لے کر ساف کر لیں انہیں ساف مٹی یا چینی مٹی کے برطن میں ڈال کر اوپر سے اتنا ساف پانی ڈالیں کہ چنے پوری طرح بھیگ جائیں رات بھر چنوں کو اس پانی میں بھیگے رہنے دیں صبح چنے نکال کر اچھے سے چبا چبا کر کھائیں چاہے تو چنے کا پانی بھی چھان کر پی سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو فائدہ دھوک نہ ہوگا دوستو بھیگے چنے طاقت اور انرجی کا بہت بڑا سور سے ریگولر کھانے سے کمزوری دور ہوتی ہے شریر کو سب سے زیادہ پورشن بھیگے چنے سے ملتا ہے چنوں میں بہت سارے ویٹامینز اور کلوریفل کے ساتھ ساتھ فاسفورس آدھی منرلز ہوتے ہیں جنہیں کھانے سے شریر کو کوئی بیماری نہیں لگتی ہے روزانہ صبح کے سمیہ بھیگے چنے کھانے سے آپ کو بیماریوں سے لڑنے کی شکتی ملتی ہے اس کے لئے کالے چنوں کو رات بھر بھیگو کر رکھ لیں اور ہر دن صبح دو مٹھی کھائیں کچھ دنوں میں ہی آپ کو فرق محسوس ہونے لگے گا دوستو اگر آپ ڈائی بٹیز سے پریشان ہیں تو اپنے آہار میں بھیگے چنوں کو شامل کریں 25 گرام کالے چنے رات میں بھیگو کر صبح خالی پیٹ سیون کرنے سے ڈائی بٹیز دور ہوتی ہے بھیگے ہوئے چنے پیٹ کے مریضوں کے لئے رام بان ہیں کیونکہ اس میں ڈھیر سارے فائیبرز ہوتے ہیں روز صبح بھیگے ہوئے چنے کھانے سے قبضیت دور ہوتی ہے تدہ یہ ڈائیجیشن کو بڑھاتا ہے چنہ ایمیونٹی کو بڑھاتا ہے سردی زکام سے راحت دیتا ہے اگر آپ یورین سے پریشان ہیں تو آپ چنے کو بھیگو کر یا پجھا کر روز صبح بھیگا ہوا چنہ اور گڑھ کھانے سے پریشانی سے راحت ملے گی تدہ پائل سے بھی راحت ملے گی یہ اپائے دونوں سمسیاں کے لئے لابدائک ہے بغیر نمک ڈالے چبا چبا کر کھانے سے سکین ہیلتی اور گلوائنگ ہوتی ہے خجلی ریشت جسے سکین پروپلم دور ہوتی ہے چنے میں فاس فورس ہوتے ہیں جو ہیموگلوبین کی لیول کو بڑھاتا ہے اور کیڈنی سے ایکسٹرا سالٹ نکالتا ہے اگر آپ دبلے ہیں تو بھیگے ہوئے چنے آپ کے شریف میں ماس بڑھانے میں مدد کرتا ہے روزانہ ایک مٹی چنے کھاگر آپ اپنی صحت میں صدار کر سکتے ہیں چنے کو ریگلر کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور مسل سٹرونگ ہوتی ہے جو مسلس کو کافی مضبوط بناتی ہے یہ بوڑی ماس بڑھانے میں ہلپفل ہے چنے میں بہت ادھک ماترہ میں پروٹین ہوتا ہے دوستو چنہ کلسٹرول کنٹرول کرتا ہے اس سے ہارڈ ڈیزیز کا خطرہ کام ہوتا ہے اور ہارڈ ہیلڈی رہتا ہے چنے آئرن کا بہت بڑا سورس ہے یہ خون کی کمی تو دور کرتے ہی ہیں ساتھی پلٹ پیوریفائے بھی کرتے ہیں تو دوستو یہ ہم نے آپ کو بتایا بھی گئے ہوئے چنے کھانے سے کتنے فائدے ہوتے ہیں ہمیں امید ہے ہمارے دوارہ دی گئی ہے جانکاریاں آپ کے لئے لابدہ ایک ہوگی ایسی ہی جانکاریاں ہم آپ کے لئے آگے بھی لاتے رہیں گے بائے ٹیک کیر بی ہیپی دنیوان دنیوان